جی تو ابھی ہم آئے گئے ہیں نئے ٹاپک پہ دیز آدیس اس گرین ٹرٹلز گرین ٹرٹلز گرین ٹرٹلز کیا ہوتے ہیں بھئی یہ گرین ٹرٹلز جو ہوتے ہیں ان کو اردو میں بولتے ہیں کچھوے سب زرنگ کے کچھوے ہوتے ہیں یہ گرین ٹرٹلز جو ہوتے ہیں یہ دیز گرین ٹرٹلز لیو ان دی اوشن ان وام واتر یعنی یہ وام واتر یعنی گرم پانیوں میں رہنے والے گرین ٹرٹلز ہیں جو کہ سمندر میں رہتے ہیں گرین ٹرٹلز لیو ان دی اوشن گرین ٹرٹلز کہاں رہتے ہیں they live in the ocean in وام واتر یعنی گرم پانی میں رہنے والے ہیں دیز گرین ٹرٹلز آر سومنگ ان دی اوشن نیر آسٹریلیا یہ گرین ٹرٹلز آپ کو نظر آ رہا ہے نا جو یہ ایک آسٹریلیا کے قریب ایک سمندر ہے اس میں یہ سویمنگ کا رہا ہے اندر تہر رہا ہے گرین ٹرٹلز جو ہے نا یہ رہتے ہی in fact they live in the ocean ٹرٹلز لینگ ایگز ٹرٹلز جو ہے دے لے ایگز کہاں پر ایگز لے کرتے ہیں یہ گرین ٹرٹلز کےناٹ لے دیر ایگز in the ocean یہ جو ہے اپنے انڈے جو ہے یہ سمندر میں تو نہیں دے سکتے نا تو پھر کیا کرتے ہیں گرین ٹرٹلز lay their eggs on the beach at night یہ رات کے وقت سمندر سے نکلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ جی جو بالکل سمندر کے قریب جو جگہ ہوتی ہے نا وہاں پر وہ کیا کرتے ہیں گرین ٹرٹلز lay their eggs on the beach at night when it is not hot جب زیادہ دھوپ نہیں ہوتی نا تو وہ کیا کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور اپنے ساتھ ساحل کے اوپر یعنی کہ بیچ پہ رات کے وقت نکل کر انڈے اپنے جو دے دیتے ہیں ابھی آپ کو ہم اس کی مووی بھی یہ دکھائیں گے آپ کو بڑا مزا آئے گا کہ ایک ایسے اپنے انڈے دیتے ہیں اور کہاں پر سومنگ کرتے ہیں ان کے فلپرز جو ہوتے ہیں یہ اب آپ کو مووی میں دکھائیں گے ہم کہ فلپرز اپنے جو ہوتے ہیں ان کے جو ہوتے ہیں ان سے اپنے کیسے نکالیں گے اپنے ریت کو پرے کریں گے اور اپنے انڈے دے دیں گے یہ جو ہے سومنگ کر کے جا رہا ہے کہاں بیچ پہ جا رہا ہے جہاں پر انڈے دینے ہیں گرین ٹرٹل لے مینی ایگز انڈے دینے دیں گے اور یہ جو ہے بہت سارے انڈے دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں ان کو سینڈ کے بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں بہت سارے یہ جو ہے نا درجنوں انڈے ایک وقت میں دیتے ہیں یہ تھوڑے سے نہیں بہت سارے انڈے دیتے ہیں ابھی آپ مووی دیکھیں گے نا اس میں بھی آپ کو بڑا مزا آئے کے نظر آئے گی آپ کو گرین ٹرٹل ہاں دے لے دیر ایکس ٹرٹلز آن د بیچ اچھا ان گرین ٹرٹلز بیچاروں کے پاؤں تو ہوتے نہیں تو اچھا ان گرین ٹرٹلز بیچاروں کے پاؤں تو ہوتے نہیں تو یہ جو دیکھیں بازو جی ہیں یہ بیچارے بہت مشکل سے ان سے ہم موو کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا ہی دور جا سکتے ہیں یہ سمندر میں بہت زبردست طریقے سے رہتے ہیں اس کا جو شیل ہے نا بڑا زبردست قسم کا اس کے اوپر شیل ہے ان کے اوپر شیل ایک بناوا ہوتا ہے اور جو بڑا سخت سا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ چکنا سا ہوتا ہے اور ان کے فلپرز جو ہیں یہ والے ان کے تیرنے والے فلپرز جو ہوتے ہیں تیرنے والے ہاتھ جو ہیں وہ ان کو بہت مدد دیتے ہیں سمندر میں یہ بھی آپ دیکھیں گے نا آپ کو بہت مزا آئے گا کہ جی یہ تو بڑے زبردست ہیں بھی آپ کہیں گے آپ یہ تو بہت زبردست ہیں بھی بہت زبردست تیر رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے جی ابھی اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ سمندر میں یہ جو گرین ٹیٹلز ہیں یہ کیسے تیر رہے ہیں look at this گرین ٹیٹل کتنے مزے سے یہ تیر رہے ہیں سمندر میں دیکھیں نا مزہ آ رہا رہا ہے نا اس کو کتنے اس کے فلپرز ہیں یہ فلپرز کی مدد سے اور اپنے یہ سکن جو ہے نا اس کا شیل جو ہے جیسے ہم نے پڑھی کہ یہ فلپرز ہیں اس کے اور اس کی شیل کی مدد سے یہ تیر رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو جو نا کتنے آرام سے دیکھ رہے ہیں تیارتے ہوئے ٹھیک ہے سو لیٹس سی کہ جی ابھی یہ سی ٹرٹلز اپنے انڈے ریت میں کیسے دے رہے ہیں لک اٹ ڈس یہ بھی ریت میں جا کے اس نے اپنے فلپرز کی مدد سے اپنے وہ بنایا ہے اور ابھی یہ واپس جا رہا ہے سمندر میں پھر یہ واپس چلا جاتا ہے اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بعد میں نکل آتے ہیں جو پھر سمندر میں آستہ آستہ تیارتے ہوئے واپس چل جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو یہ کیا ہے یہ سی ٹرٹلز جو ہے انہوں نے آکے بیچ پر اپنے انڈے دیئے اور اس سے بچے بن گئے اور بچے پھر مر کیونکہ ان کو جو ہے نا سمندر میں تو مر جاتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں جب اسی لیے ان کو ہیچ کرنے کے لیے ادھر آنا پڑتا ہے ہیچنگ کے لیے ریت میں اور در آکے دے لے ایگز اور پھر اس طرح ہی بچے نکل آئے ہیں اور یہ آستہ آستہ واپس چلے جاتے ہیں ہیچنگ کے لیے